گیس لکیجز کی وجہ سے بلاسٹ کا واقعہ جناح ٹاؤن کے چیرمین رزوان عبدالسمی متحرک بہادر آباد میں ہونے والے گیس لکیجز کی وجہ سے ہونے والے واقعے کے بعد ٹاؤن اقدامات کرنے میں مصرور والدیاتی لحاظ اسے ختمات پیش کر رہے ہیں دیگر اداروں سے بھی رابطے میں ہیں رزوان عبدالسمی زخمی کا جہاں تک ممکن ہوگا علاج مالجے کا خیال رکھیں گے اپنے نگرانے میں حادثے کے بعد امدادی کام کروا رہا ہوں جو جلد ہی مکمل کر لیے جائے گا کراچی چیرمین جناح ٹاؤن رزوان عبدالسمی بہادر آباد میں گیس لکیجز کی وجہ سے ہونے والے بلاسٹ کے واقعے کے بعد پوری طور پر جائے وقوع پر پہنچے اور حادثے کے متعلق ریپورٹ حاصل کرنے کے بعد پوری طور پر امدادی کاموں کا آغاز کروایا اس موقع پر انہوں نے بات چیت کرتے کہا کہ بلاسٹ کے بعد زخمیوں کو جناح ہسپتال کے بعد او ایم آئی ہسپتال منٹکل کر دیا گیا ہے جہاں انہیں طبیعہ امداد فراہم کی جا رہی ہیں ٹاؤن جہاں تک ممکن ہوگا زخمی کے لانجمالجی میں تعبون کرے گا انہوں نے کہا کہ سلینڈر بلاسٹ بڑا تھا لیکن اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمایا اب اس کے بعد سفائی سپرائیس میں دگر امدادی کاربیاں کی جا رہی ہیں جسے جلد مکمل کر لیا جائے گا ایسٹرن روائل ریزیڈنسی گلستان جہار کے سب سے وی وی آئی پی بلوک ون سمامہ شاپنگ سینٹر اور کانٹینینٹل بیکری کے وسط میں تمام متعلق آئیداروں سے منظور شدہ آسان مہاناک ساتھ پانچ کمروں کے پورا سائش اپارٹمن اور شو روم روپٹوپ گارڈن سکیورد اینترنس بیسمنٹ کا پاکنگ کوپسورت اینترنس لبی بکنگ اور تفصیلات کے لیے رابطہ کریں 03111 699 676